ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ایسی ٹریڈنگ ہے تو فرن آج ہم نے دیکھا کس طریقے سے مارکٹ میں گراوٹ ہوئی ہے سارے کے سارے مارکٹ سارے کے سارے شیئر لگ بک پانچ سے تین پرسنٹوں ہر ایک شیئر گرائے صرف گینرز کو چھوڑ گے تو اتنی زیادہ گراوٹ کے بیچ میں نیشنل ایلیومینیم جو کی میرا فیوریٹ سٹاک ہے اس کے بھی ساتھ کچھ نہ کچھ تو گربڑ ہوئی ہوگی سارے پانچ پرسنٹ لگ بک آج یہ بھی کیا ہوا ہے گراوٹ کے دور سے گجر رہا ہے آج سے ایک سے دو دن پہلے کی میرے ویڈیو اگر آپ چیک کروگے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیشنل ایلیومینیم جو ہے اس کی بائنگ کس جگہ پر ہونا چاہیے تو فرنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رینج میں یہ سٹاک فسا ہوا ہے سب سے پہلے میں بات کر لیں اس کی پرانی رینج کی اور اب بھی میں بات کرتا ہوں اس کی فلال کی رینج کی کہ کس طرح اس کے اندر کامکات چل رہا ہے تو فرنڈ دیکھیں پرانی جو رینج ہے وہ تو اپ ٹرینڈ کی رینج تھی جیسے کہ یہ والا جو اس کا یہ دیکھئے یہ میں نے سرکل بنایا یہ جو سپورٹ ہے یہ کومن سپورٹ ہے جو کیا آ رہا ہے ایٹی فائیف روپیز کے اسپاس اور یہ ترچی لائن پہ بھی سپورٹ آ رہا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو جتنے بھی لو دکھ رہے ہیں آپ دیکھئے سارے لو اوپر کی طرف جا رہے ہیں مطلب یہ ایک اپ ٹرینڈ کے اندر رینج بہت بڑی ہے یہاں پہ چلتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کانسولیڈیشن کتنا اچھا ہوا ہے اگر ہائی کی بات کریں تو یہاں سے گرنے کے بعد جتنے بھی ہائی اس کے اندر لگیں سارے کے سارے ہائی کس طریقے سے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے بڑی ہے ترگے سے ایک کے اوپر ایک ہائی بنتے جا رہے ہیں اپ ٹرینڈ کے اندر سٹوک بلکل یہاں پہ کیا کر رہا ہے پردرشن کر رہا ہے لیکن اچانک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ جاتا ہے یہ گیپ ڈاؤن یہ گیپ ڈاؤن یہ گیپ آبی تک فیل بھی نہیں ہوئی ہے اور گیپ ڈاؤن آتا ہے میٹرل انڈسٹری میں ہی پروبلم آئی تو ایلومینم میں تو آنا ہی تھی تو اس کے بعد دیکھیں کس طرح کیسے گھراوٹ ہوئی دو سو دنوں کے موونگ ایوریج پر جرور سپورٹ لائن ایک کوشش کی لیکن آخر کار وہ بھی ٹوٹا اور اس کے ٹوٹنے کے بعد ایک نئی رینج بنی ہے جو کی اس والے کانسولیڈیشن زون سے لے کے اس والے سپورٹ تک جو میں نے بنایا تھا بھی اس کے بیچ میں بنی دیکھیں کیسے 99 کے اوپر سے نیچے گھرا ہے تو آپ کا 85 تک جاتا ہے پھر 99 کو چھوٹا ہے 3-4 دن continue پھر کہا جاتا ہے ابھی آج کی دارک کی بات کر رہا ہے 85 تک جاتا ہے تو اس کے پہلے والے ویڈیو میں میں نے آپ کو کلیر بولا تھا کہ ابھی آپ اس کے اندر انٹری مت کیجئے کیونکہ ابھی یہ شٹوک رینج باؤنڈینڈ رینج میں فضا ہے لیکن یادی یہ شٹوک 99 کے اوپر اگر جاتا ہے تو یہاں پہ آپ انٹری کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے کیا رینج کھول جائے گی اس کی یا پھر آپ 85 پہ آ جاتا ہے تو اس کی انٹری کر سکتے ہیں لیکن آج 85 پہ آیا تو صحیح لیکن آنے کے ساتھ ہی ہوا کیا ایک بڑی مارا بوزو ریٹ کنڈل ہائی وولیوم کے زیاد تو یہاں پہ تھوڑا سا رکنے کا وششہ ہے یہ کیونکہ اگر اپن اچانک سے یہاں پہ انٹری کر جائیں گے تو کیا ہو سکتا ہے اگلے دن واپس ایک ریٹ کنڈل بن گئی تو آپ بلکل گھبرا جاؤ گے کیا یہ چانک آج ہی میں نے انٹری کی اور آج ہی یہاں پہ کیا دکھت آ رہی ہاں ایک چیز کا سجیشن ہے یادی کل کے دن آج میں بات کر رہا ہوں یہ ہے 13 جون کے دن کی بات تو کل کے دن 14 جون کے دن یادی یہاں پہ گرین کنڈل فارمڈ ہوتی ہے تو آپ 101% اس کے اندر انٹری کریں لیکن ایک چھوٹے سے ٹارگیٹ 99 روپیز کے ساتھ ایسا نہیں کہ آپ کو بہت بڑھایا پہ ٹارگیٹ مل رہا ہے پھر بھی لگ بھگ 15 روپے کا ٹارگیٹ آپ کو یہاں پہ رکھنے کا آساسی مکہ مل رہا ہے جو کہ آنے والے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اور کم ٹائم میں بھی آسانی سے ہو جائے گا اس کے اولٹا اگر اسٹاپ لس کی بات 80 روپے کا اسٹرکٹ اسٹاپ لس رکھے یا تو یا پھر اور نیچے جانے پہ quantity accumulated کرنے کے لئے fund رکھے تو یہ دو طریقے آپ لگا سکتے ہیں اگر fund رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی loss book نہیں کرنا پڑے گا ایک دم ساری quantity نہ اٹھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اگر quantity اٹھائیں گے تو آپ ہمیشہ profit میں رہیں گے جیسے کہ میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کبھی بھی quantity اٹھاتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے quantity اٹھاتا ہوں اور ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں accumulated کر کر کے price average کرتا ہوں جیسے reversal آتا ہے profit میں ہی میری ہمیشہ exit میں کرتا ہوں کبھی بھی loss میں exit نہیں کرتا profit کا ہی میرا target mindset ہوتا ہے اس طریقے سے profit book کرتا ہوں ایسا نہیں ہونا کہ آپ کبھی averaging کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور cost to cost آئے ہیں ایسا ہوتا ہے mindset اپ ہونا چیئے آپ نے کتنا پیسہ لگایا ہے اس کا کم سے کم 5% profit minimum لے کے آپ نکلے اگر swing trade کر رہے ہیں تو یہ تھا اس کا technical میں آپ کو بتا دیا سرنچ کے اندر 85 پہ آپ entry کر رہے ہیں green candle بنتی ہے تو 99 کا رکھیں گے target لیکن اس کے اگر نیچے چلا گیا تو آپ ابھی رکھیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے یہاں پہ stopless target میں آپ کو suggest کر دیئے ہیں یہاں پہ لیکن اگر نیچے کا ڈاٹا بتایا آج تک record ہے وہ کتنا زیادہ inflation ابھی تک بڑھ ہے تو اگر inflation بڑھے گا تو all over کیا ہونا ہے آپ کو پاتا ہی ہے کی میرے چینل کو ابھی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے